بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو وارٹن رور کنسٹیکشن کے سلسلے میں ہیں اور اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو کا جو آغاز کروں گا میں المرکز اسلامیہ تویٹا وارٹن موٹرز کے سے سٹارٹ کروں گا ویڈیو اور وہاں سے ہوتے ہوئے سیدھا پھر میں ریلوے فلیٹس کے پاس جا کر وہاں پر ویڈیو کا اختتام کروں گا اور اس ویڈیو کا اندر جو چیزیں میں کور کرنے والا ہوں وہ اسفال کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آج چودہ اکتوبہ دوہزار چوبیس کو کیا کام ہونے والا اسفال کا اور کس جگہ سے کہا تک کام ہوگا اور اس کے علاوہ کہا پر سڑک بند رہی ہے کہا پر پتھر ڈالے گئے ہیں کہا پر خاکہ ڈالا جا رہا ہے کہا پر خودائی ہوئی ہے کہا پر سیوریس کے پائپس آ چکے ہیں یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بہت کچھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھانے والا ہوں ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائے کمنٹ شیئر چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو دبا دیں تو بینہ ٹائم بیسٹ کی ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے نظرین کل کی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی تیرہ اکتوبر دو ہزار چوبیس کو اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا اسفالٹ کے حوالے سے کہ روڈ آپ کی جگہ پر بننا ہے کل کی ویڈیو میں میں نے آپ سے ایک ساتھ جو انفرمیشن شیئر کی تھی وہ یہ تھی کہ بیکن ہاؤس کول تک کل سڑک بنی ہے اور اس حوالے سے میں نے آگے بتایا تھا کہ بیکن ہاؤس سے لے کر آگے مین وارٹن سٹاف ستائیس نمبر سٹاف تک سڑک نہیں بن سکتی کیونکہ اس کے اوپر وہاں پر پتھر کی لیر بنائی گیا ابھی ابھی پتھر وہاں پر ڈالے گئے ہیں اور اس کے ساتھ وہاں پر خاکہ بھی پھینکا جا رہا ہے تو یہاں تک یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد میں نے آپ سے یہ ساتھ یہ ڈسکس کیا تھا کہ مین وارٹن سٹاف ستائیس نمبر سٹاف سے لے کر آگے جو شاہ تاج کلونی وہاں تک بلکل سڑک کے لیے اس وقت جو زمین ہے جو پتھر وہاں پر پھینکے گئے تھے وہ بلکل اس نے گریب کالی پتھر نے تو یہاں پر بہت زیادہ امکانات ہے کہ وارٹن سٹاف سے آگے آسفارڈ کا کام شروع ہو جائے تو ابھی جو آپ یہ کام دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر جو آپ کو میں دیکھا رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مزدور بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اینل سی کی مشینری یہاں پر کھڑی ہے اور خدا ہی ہو رہی ہے آج کے جو سڑک بنے گی وہ مین وارٹن سٹاف سے لے کر آگے جو ہے ٹویٹا کینٹ موٹر اس کو کروز کر کے آگے پھر المرکزی اسلامیہ آتا ہے اس المرکزی اسلامیہ تک آج کے دن یعنی چودہ اکتوبر دو ہزار چوبیس کو اسفارڈ کا کام ہوگا انشاءاللہ اور اس سے پھر آگے دو سے تین چار دنوں کے اندر ڈیفینس موڑ تک ہے یہ اسفارڈ کا کام مکمل ہو جائے گا تو روڈ کے حوالے سے یہ پر آپ کو میں نے اپ ڈیٹ بتا دیا اب آگے چلتے ہیں کہ آگے مزید کون سا کام ہو رہا ہے کون سی جگہ پر پتھر ڈالے گئے ہیں ڈالے جا رہے ہیں کون سی جگہ کو مٹی ڈال کر نالے کو بند کیا جا رہا ہے کہا توڑ پوڑ ہو رہی ہے وہ آگے چلتے ہیں آجیں پھر میرے ساتھ ہی تاکہ آپ کو ساری انفرمیشن دے سکوں میں آجیں تو دوسرے نمبر پر جو کام بتا دوں آپ کو کہ بلکل مین والٹن سٹاف ہے ستائیس نمبر سٹاپ کلاتا ہے یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ ایڈوانس میں بتاتا چلوں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر یہ یو ٹرن بننا ہے یہ جہاں پر رکشے کھڑے نا دو چنگچی اور یہ دوسرا آٹو رکشہ یہاں پر یو ٹرن بنے گا اسی مقام کے اوپر اچھا یہاں کی جو اپ ڈیٹ ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہی پتھر جو آنا یہاں پر استعمال ہوں گے دوسری سائٹ پر بھی رخ میرا اب ہوگے چیل چوک فلائ آور والی سائٹ پر یہاں پر بھی پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پتھر ڈال کے اس کے اوپر پھر دوسرے بڑے بڑے پتھر ڈال کے خاکہ ڈال کے جو بھی یعنی مراحل ہوتے ہیں وہ یہاں پر ڈال کے اس روڈ کو اس سڑکی ہائٹ ہے اس کے برابر کر دی جائے گی جہاں پر وہ اینیل سی کی مشین دکھا رہی ہے روڈ اسفارڈ بنانے کے لئے تو یہاں کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کل کے دن جو کام ہوا تھا وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا آئیں میرے ساتھ ادھر ہی چلتے ہیں اچھا جی جو تیسری اپ ڈیٹ ہے یہ بھی بالکل مین والٹن سٹاب کے اوپر ہے اور سڑک سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ یہاں پر جو سڑک کی جو کھدائی کی تھی انہوں نے اس کا ایک لیول بنایا جا رہا وہاں پر بجری نماز چھوٹے چھوٹے پتھر یہاں پر ڈالے گئے ہیں تیرہ اکتوبر کے دن بروز اتوار یہاں پر کام ہو رہا تھا آج ہے چودہ اکتوبر دو ہزار چوبیس صبح کا وقت ہے ایک تو وہ پائپس دیکھ لیں آپ وہاں پر سائیڈ پر کافی زیادہ بڑے بڑے پائپس آگے ہیں ایک وہ ہے دوسرا یہاں پر جو تیرہ اکتوبر کو کام ہوا تھا بروز اتوار آج وہ کام کی صورتحال آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ یہاں پر کام یہ کیا گیا ہے سیدھا بلکو سٹریٹ روڈ ہے یہاں پر انہوں نے تیرہ طریقہ کو یہ کام مکمل کر دیا اور چودہ طریقہ آپ کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں بہت ہی زبردست یہاں پر کام کیا ہے چلیں آگے مزید جانتے ہیں جی ناظرین تو ریلوے فلیٹس کے سامنے میں آ چکا ہوں روخ میرا چیل چوک فلائی آور والی سائٹ پر ہے میرے اس ہاتھ پر رحمت بی بی ہسپیٹل اور رائٹ ہینڈ پر میرے ریلوے فلیٹس یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ پتھر دیکھیں بوائی سکاوٹ سٹاپ سے لے کر آگے یہ پتھر ڈالے گئے ہیں وارٹن سٹاپ والی سائٹ پر اس وقت میں جو آپ کو مناظر یہ دکھا رہا ہوں یہ بوائی سکاوٹ سٹاپ والی سائٹ کے دکھا رہا ہوں روخ میرا اسی جانب ہے بہت بڑے بڑے پتھر ڈالے گئے ہیں اس سے آگے خاکہ ڈالا گیا ہے بوائی سکاوٹ کے مقام بار ریلوے فلیٹس کے بالکل اپوزٹ اس سے آگے ریلوے فلیٹس سے آگے وارٹن سٹاپ کی جانب آتے ہوئے تو یہ پتھر یہاں پر ڈالے گئے ہیں اور یہاں سے بیک سائٹ دکھاؤں آپ کو تو یہ بھی دیکھ لیں یہاں تا مکمل پتھر ڈالے گئے ہیں اور اس سے آگے ڈمپر خالی کیے گئے ہیں وہ وہاں پر پتھر پھینکے گئے آج کی دن چودہ اکتوبر بروزے پیر انشاءاللہ اس کا بھی یہ لیر بنا دی جائے گی یہ جو بڑے بڑے آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں تو یہاں کی جو اپ ڈیٹ ہے نیٹس اپ ڈیٹ وہ یہ ہے چلیں آگے مزید جانتے ہیں کہ آگے کیا اپ ڈیٹس ہے ہمارے پاس یہ سامنے ریلوے فلیٹس ہیں روخ میرا چیل چوک فلائے اور والی سائٹ پر ہیں ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا وہ یہ دکھایا کہ یہ جو پتھر ہیں یہاں پر ڈالے گئے ہیں ابھی اس کے اوپر یہ خاکہ بھی استعمال ہو گئے اس کی لیر بنا دی گئے اوپر خاکہ ڈال دیا گیا پتھروں کے یہ بوائس کاؤٹ سٹاپ آلی سائٹ پر ہے اب جو یہ پتھر ہے اس کے اوپر خاکہ کب ڈال جائے گا اس کا خاکہ کہاں پر پڑا ہوا ہے بتاتے چلوں کہ اس کا خاکہ وہ سامنے جو ریلوے فلیٹس اس کے سامنے وہ خاکہ پڑا ہوا ہے ریت وغیرہ اور وہ ہی اٹھا کر اس کے اوپر آج کے دن یعنی چودہ اکتوبر دوہزر چوبیس کو انشاءاللہ اس کے اوپر آج کے دن اپلائی کیا جائے گا یہاں سے اب آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کیا کام ہوا ہے کیا کام ہو رہا ہے آئے میرے ساتھ اچھا ایک اور چیز بتا دوں کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ وارٹن سٹاپ کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر استعمال ہوئے ہیں بجری نوما تو اس پتھروں کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ سامنے ریلوے فلیٹس ہے اس کے سامنے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں بجری نوما کہ یہاں پر بہت بڑی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے تو یہاں سے یہ پتھر اٹھا کر آگے اس کو اپلائی کیا جائے گا جہاں پر اس کی ضرورت ہوگی جیسے والٹن سٹاپ کے اوپر اس کی ضرورت ہی تو وہاں پر اس کو اپلائی کیا گیا ہے اور یہ ریلوے فلیٹس کے بلکل پاس سامنے پڑے ہوئے ہیں مین بوائن سٹاپ کے اوپر آ چکا ہوں رخ میرا چیل چوک فلائیور والی سائیڈ پر ہے یہاں پر بھی پتھر ڈالے گئے ہیں بیکن ہاؤس کول سے لے کر آگے والٹن سٹاپ تک پتھر ڈالے گئے ہیں اور وہ سارے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہاں پر خاکہ استعمال ہوا ہے کہاں پر پتھر استعمال ہوا ہے کہاں پر کیا ہوا ہے وہ سب بتا دیا ابھی جو یہ میں دکھا رہا ہوں یہ بوائن سٹاپ کے مناظر ہے یہ سائیڈ پر میرا یہ پیٹرول پاپ رائیڈ ہینڈ پر اور لیفٹ سائیڈ پر یہ جو بوائن سٹاپ ہے تو ہی لیب وہ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہاں پر پتھر ڈالے گئے ہیں اور اس سے آگے ہیں پھر جب بیکن ہاؤس کول والی سائٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے ان پتھروں کے اوپر خاکہ بھی استعمال ہوا ہے یہاں کی اپڈیٹ یہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کوئی ایک اور چیز بھی بتا دوں یہاں پر یہ بڑے بڑے پائپس بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بڑے بڑے پائپس یہاں پر آپ کو نظر آرہے ہیں یہاں پر یہ پڑے ہوئے سیوریج کے حوالے سے تو یہاں کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے آگے آئے ہیں مزید اور جانتے ہیں